اگر آپ شری لنکا کے ایشیا کپ جیتنے سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ابھی پاکستان اور شری لنکا کی ٹیم کے بھی شاندار مقابلہ کھیلا گیا ہے اس مقابلے میں شری لنکا کی ٹیم یہ مقابلہ جیت گئی لیکن اس مقابلے میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مقابلہ فکس ہے اس میں کچھ فکسنگ کے ثبوت بھی ملے ہیں آخر کار اس مقابلے میں ایسا کیا ثبوت ملے جس کے کارن یہ لگا کہ مقابلہ فکسڈ ہے یہ سب جاننے کے لئے آپ ہماری اس ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنے رہیے گا ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی اور بابا رازم میں سے کون ہے خطرناک بلے باز اس کا جواب نیچے دیئے کہ کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا شری لنکا اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ کھیلے جا رہا ہے ایشیا کپ کے فائنل مقابلے میں شری لنکا کی ٹیم پہلی دبائی کی دھرتی پر بلے باز ہی کرنے کے لئے آئی تھی پہلے بلے باز ہی کرتے ہوئے شری لنکا کی شروعات بلکل بھی اچھی نہیں رہی آپ کو بتا دے کہ مادر ساٹھ رنگ کے سکور پر ہی شری لنکا کی ٹیم کے پانچ بڑے بلے باز پویلین لوٹ چکے تھے لیکن اس کے بعد بانوکہ راج پکشے کا ساتھ دینی کے لئے وانندو ہنسرنگ کا میدان پر اترے اور ان دونوں نے شری لنکا کی ٹیم کی نئیہ پار کر دیا جہاں اس زمین شری لنکا کی ٹیم سو رنگ کے سکور تک پہنچنے کی حالت میں بھی نہیں تھی وہاں پر ان دونوں بلے بازوں نے شری لنکا کی ٹیم کو پہلے ڈیڑھ سو رنگ کے پار بہنچا دیا اور پھر بانوکہ راج پکشے نے اندھ میں بھی خطرناک بلے باز ہی کی جس کے چلتے شری لنکا کی ٹیم نے بیس آور میں دیکھ سو ستر رنگ بنا لیے تھے اب پاکستان کی ٹیم کے سامنے ایک سو سکتر رنگ کا لکشے تھا جس کو پراب کرنے کے لیے آئی میدان پر اتری پاکستان کی ٹیم شروعات میں تو اسپوٹک بلے باز ہی کر رہی تھی جب افتخار احمد اور محمد رزوان میدان پر بلے باز ہی کر رہے تھے اس سمیں پاکستان کی ٹیم اس مقابلے کو جیت رہی تھی یہاں تک کہ محمد رزوان نے تو اپنا شاندار اردش تک بھی لگا دیا تھا ماتر تیرہ اوور میں ہی ان دونوں بلے بازوں نے اپنی خطرناک بلے بازی سے پاکستان کی ٹیم کو ترانوے رنو کے سکور تک پہنچا دیا لیکن پھر یہ دونوں بلے باز اچانک سے آؤٹ ہو گئے لیکن ان دونوں نے آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان کی ٹیم کے ایک کے بعد ایک کر کے وکٹ گرا تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم کے بلے باز توفے کے روپ میں شری لنکا کے اپنے وکٹ دے رہی تھی ویسے عمومن کرکیٹ کھیل میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یہاں تک کی پاکستان کی ٹیم کے ہار جانے کے بعد بھی ان کے کھلاری کی شری لنکا کی ٹیم کے کھلاریوں کے ساتھ گلے لگ رہے تھے ان کے چہرے پر ذرا بھی مایوسی نہیں تھی اس مقابلے میں ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ پہلے سے ہی فکس ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس مقابلے میں فکسنگ ہو اس سے پہلے بھی پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ایسا کچھ فکسنگ کے ثبوت ملے ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں اس مقابلے میں فکسنگ ہوئی ہے یا نہیں اپنی رہے نیچے دیئے کہ کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد